پولیو کے محلیاتی نمونے ختم کرنے کے لیے قابل عمل اور پائدار پلان طلب وزیرالہ مریم نواز کی پنجاب کے تمام انٹری پوائنٹس پر موسر ویکسینیشن کیمپین کرنے کی ہدایت پنجاب میں موبائل اور مائگرنٹ پاپولیشن کی ٹریننگ اور ریجسٹریشن کا بھی فیصلہ مریم نواز کی ویکسینیشن مہم کے دوران مسنگ چلنڈ کا مستند ڈیٹا مرتب کرنے کی ہدایت آئینی ترمیم پر حکومت اور آپوزیشن کا کوئی مقمکہ قبول نہیں کریں گے امیر جماعت اسلامی حافظ لحیم الرحمن کہتے ہیں کہ آپوزیشن پوری تارمین کو مسترد کریں دباؤ کا جواز بنا کر اپنے ہی لوگوں سے حکومت کے لیے پورے کروانے کا کھیل قوم سمجھ رہی ہے پارلمانی کمیٹی میں اتفاق رائے کی باتیں اور باہر اقتلافات کا اظہار پاکستان مزدہ اسوسییشن کا بائیس اکتوبر کو ہرتال کا اعلان مزدہ اسوسییشن کا موٹر ویپر دس ہزار روپے چلان بند کرنے مزدہ گاڑی کو دو ایکسل لوٹ میں تسلیم کرنے کا مطالبہ صدر حاجی شیر علی چودری کہتے ہیں بائیس اکتوبر سے پہلے آلہ افسران ہمارے ساتھ پیٹ کر مسائل حل کریں ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو پورا پاکستان بند کر دیں گے آر ٹی اے کی جانب سے ناجائز جرمانے بند اور پنجاب کے چھوٹے بڑے شہروں میں سرکاری مزدہ اسٹینڈ کیے جائیں مصنوعی بارش برسانے والی کمیٹی کے ممبر ڈاکٹر منور سابر کا مصنوعی بارش برسانے کا مطالبہ کہتے ہیں مصنوعی بارش برسا کر سموک کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے سموک سے انسان ہی نہیں نباتات بھی بوری طرح متاثر ہو رہے ہیں پنجاب کے ہر شہر میں مصنوعی بارش کرائی جانی چاہیے مصنوعی بارشوں سے ڈینگی پر بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے تیبی ماہرین کی تعلیمی ادارے بند کرنے اور پبلک ٹرانسپورٹ کے استعمال کی رائے بولے آلودکی کی شرعہ ڈیڑھ سو سے اوپر ہو تو مسرے صحت قرار دی جاتی ہے شرعہ دو سو سے اوپر ہو تو جوکنگ اور تیز چلنا بند کر دیا جائے سموک تین سو سے اوپر ہو تو شہریس گھروں سے غیر ضروری نہ نکلیں سموک کی شرعہ چار سو سے اوپر ہو تو اس کا مطلب ہیلتھ ایمرجنسی ہے تندروں سفرات بھی چھوٹی موٹی بیماریوں میں مقتلاح ہو سکتے ہیں آر ٹی اے کا سموک اور محلیاتی آلودکی کا باعث بننے والی گاڑیوں کے خلاف آپریشن 36 گاڑیاں بند انس کے چالان کر دیا گئے ٹرافک انمیم کی خلاف ورسی پر تین لاکھ تیس ہزار پے کے جرمانے آر ٹی اے کے شہریوں سے سموک کا باعث بننے والی گاڑیوں کی نشان رہی کرنے کی اپیر گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی پولیو آگاہی سیمینار میں بطول مہمانے خصوصی شرکت سیمینار کا مقصد پاکستان سے پولیو کے خاتمے کی اہمیت کو جاگر کرنا تھا سیمینار میں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد اور روڑی کلب آف لہور سٹی کے مہموران نے بھرپور شرکت کی گورنر پنجاب بولے پولیو کے خاتمے کے لیے لوگوں میں ویکسینیشن مہم کی اہمیت اجاگر کرنے کی ضرورت ہے سترہ پنجاب کے تحت لہور کلین مشن جاری ڈپی کمیشنر سید موسیٰ رضا فیلڈ میں محتارک سید موسیٰ رضا کے واہگا زون کے مختلف مقامات کے دورے جلو مور پی ایچ یو جلو میں صفائی سترائی اور تجاوزات اقدامات کا جائزہ لیا ڈپی کمیشنر سید موسیٰ رضا بولے علاقے میں خیمہ بستی آباد کر کے جھگیوں کو ریگولرائز کیا جائے اسسسٹنٹ کمیشنر واہگا اور الوی ایم سی کا حکام فیل فور واہگا رہائشوں کے مسائل کو حل کریں ڈپی کمیشنر کی الوی ایم سی کو جامعہ منصوبے کے تحت صفائی کی میکنیزم میں بہتری لانے کی ہدایت موسیقی